بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو دین انڈسٹریز کے بارے میں کون نہیں جانتا دین انڈسٹریز ہے دین گارڈنز ہے پھر بیٹی ڈیو ہے پھر اس کے بعد دین گارڈنز چنیوٹ ہے پھر اس کے بعد رائٹ نو دی آر گوئنگ ٹو لانچ دین گارڈن فیصلہ باد تو بہت اچھا پیمنٹ پلان ہے اور اگر اس کے بارے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی لوکیشن بتاتا چلوں تو جب آپ موٹرویل اور موٹرویٹ سے ٹوورڈز آر فیصلہ باد جاتے ہیں تو کھڑ رہے والا جو انٹرچینج آتا ہے جیسے یہ وہاں سے ڈروپ آف ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہاف کلومیٹر کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اس کی پولیس ٹیشن کے بلکل ساتھ اس کی لوکیشن آتی ہے جو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جو فیڈمک ہے جو فیصلہ باد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیویلمنٹ اینڈ منیجمنٹ جو کمپنی ہے اس کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ آتا ہے جو سب سے مین کی فیچر ہے اس کا ج کی پوائنٹ کی جو لوکیشن ہے اس کی وہ سب سے چیز کی لوکیشن ہے کوئی بھی ڈیویلپر یا کوئی بھی سوائیٹی جب لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اگر میں اس کی لوکیشن کے بات کروں تو میرے انڈ سے تو اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اگر اس کے بالکل یہ روڈ ٹو ورڈ سیدھی آگے فیصلہ باد سٹی کی طرف چلی جاتی ہے کنال روڈ پہ چلی جاتی ہے وابڈہ ڈاؤن فیصلہ باد جو اس کو ہٹ کرتی ہے اگر میں اس کے سراؤنڈنگی ایریاز کا ریڈیس کی بات کروں ٹوینٹی ٹوینٹی فائد کلیومیٹر کی ریڈیس کی تو دیکھیں جو یہ پیمنٹ پلان یہ لانچ کرنے جارہا ہے جس پر لانچ کرنے جارہا ہے اس پر کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایک چیز کسی بھی پر میں آپ کو بیلیبلیٹی اس پر تو سپیشلی نہیں ہوتی ہے ابھی یہ لانچ کرنے جارہا ہے پانچ مرلا اور دس مرلا ریزیڈنشل پلوٹس ہیں یہاں پہ جو کہ تین سال کے کوارٹ وغیرہ جو میپ وغیرہ تین پاک اچھا میں ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دین گارڈن چنیوٹ کا جو پروجیکٹ تھا سرگودہ روڈ کے اوپر فیصلہ بات سرگودہ روڈ کے اوپر وہ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں تھا نوٹ مور دن فیفٹی ٹو اکرز پہ تھا لیمٹیڈ سا پروجیکٹ تھا جو کہ ٹکٹس کی طرح ان کا ماشاءاللہ سے بکا ہے مارکٹ میں اور بڑا اچھا ان کو پوزٹیو رسپونس آیا تو اسی طریقے سے انہ ڈن فیصلہ بات جو ہے یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے نمبر اف پلوٹس ہیں یہاں پہ تھاؤزنڈز میں پلوٹس نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نوٹ مور دن تھاؤزنڈز ہیں ابھی تک جو ہمارے تک جو انفرمیشن آئی ہے کہ بہت لیمٹیڈ سے پلوٹس ہیں فرسٹ کم فرسٹ بیسیز پہ ہم لوگ بک کر رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی ڈیویلپر جب اپنا کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے نا تو بیسیکلی اس کے بیک اینڈ پہ ایک اس کا ج کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی وہ میپ کون بنا رہا ہے اس سوسائیٹی کو لک آفٹر کون کر رہا ہے ساری چیزیں کون مینٹین کر رہا ہے کیا کیا چیزیں کیا کیا امنٹیز ہیں اس کے اندر تو ابھی تک انہوں نے جو اپنا دین گارڈن جو چنیوٹ تھا وہ تو بہت اچھا بہت اچھا فیڈبیک ان کو ملا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا فردر پوجیکٹ دین گارڈن فیصلہ بات کے نام سے لانچ کیا جس کے اندر آپ کو دیکھیں کوئی بھی سوسائیٹی ہے اس کے اندر امنٹ اور قسم کیا آپ کو ملتی ہے موسک ہو جاتا ہے کمیونٹی کلاب آ جاتا ہے ہسپٹل آ جاتے ہیں سکول آ جاتے ہیں تین پارک آ جاتا ہے زو ہو جاتا ہے انڈر گراؤنڈ وائننگ ہو جاتی ہے گیس کی ایویلیبیلٹی ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جانا یہ ماشاءاللہ سے جانا آپ کو اس سوسائیٹی کے اندر ملے گی اور اس کے بعد اگر میں اس کے پیمٹ پلین کی بات کروں دین گارڈن فیصلہ بات کی تو یہاں پہ پانچ مالا گسمالا ریزیڈنچل پلین ہے پانچ مال پرشن جو کہ آٹھ لاکھ روپے ہے اس کے تین ماہ کے بعد آپ کا منتھلی بیسیس پہ اٹس اب ٹو یوں آپ کوارٹرلی بیسیس پہ پی کرنا چاہ رہے ہیں منتھلی بیسیس پہ پی کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر منتھلی بیسیس پہ بھی دیکھا جائے تو دیکھیں پانچ مالا کے اوپر فورٹی تھاؤزن کی جو انا اماؤنٹ ہے جو آپ نے منتھلی بیسیس پہ پی کرنی ہے اس کے بعد آفٹر سکس مات ایک ہافیئر لنگ سٹالمنٹ ہے جو کہ دو لاکھ روپے پی کرنی ہے اس کے بعد پھر این میں آپ نے ففٹین پرشن اماؤنٹ پہ کرنی ہے پھر کچھ اماؤنٹ آپ نے اپنے بالٹ اماؤنٹ پہا پھر لیک فورٹی تھاؤزن کی قریب آپ نے پی کرنی ہے تو ٹوٹل جائے نوم فورٹی لیک روپیز آپ کی پانچ مالا کی پرائس ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں ٹین مالا کی تو ٹین مالا سیونٹی سیونٹی سیونٹ لیک ففٹی تھاؤزن پہ ہے اس کی بھی ٹینٹی پرشن ڈاؤن ڈاؤن بارم بیٹا پندہ لاک پچاس سازہ رہا پھر تری منس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ منتلی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوگی سیونٹی سیونٹی سیونٹ تھاؤزن فائیو ہنڈر جو کہ بہت اچھی ایک اٹریکٹیو پائیس پیمنٹ پلان ہے اس کے بعد آپ نے ہافی ایر انسٹالمنٹ فائیو پرسنٹ ہے جو کہ تھری انڈر ایٹی سیونٹ تھاؤزن فائیو ہنڈر کے حساب سے آپ نے پی کرنی ہے آل موسٹ آپ کی تھائٹی سیونٹ کے قریب انسٹالمنٹس ہیں پھر اس کے بعد آپ نے فیفٹین پرسنٹ پوزیشن پہ اور الیون پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے آہ بیلٹن کے ٹائم پیریٹ پہ جانا وہ پی کرنی ہے تو یہ وہ سوسائٹی ہے کہ جو انشاءاللہ بہت اچھا فیڈبیک اس کا ہمیں ملنے کے مل جائے ہمیں بیسیکلی چونکہ ابھی تم نے اپنے لیمیٹیڈ سے جو ہے نا وہ کلائنٹس کو ان کے ساتھ شیئر کیا تھا ذرا ایک فیڈبیک لینے کے لیے تو چونکہ یہ ابھی یہ جو بیسیکلی پیسز ہیں ابھی یہ پری لانچ کی پیسز ہیں ابھی یہ انشاءاللہ افٹر رمضان اپل مائے کے بعد مائے کے اندر انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ڈیویلمنٹ بھی سٹارٹ ہوگی ڈیویلمنٹ تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ رمضان کے اندر ہی اپنا سٹارٹ کر دیں اور جو کی فیچر ہے سب سے مین چیز ہے کہ تین سال کے انسٹارمنٹ پلان ہے جو کہ ایکسپیکٹی ٹائم پیریڈا کے پسیشن بھی ویدن ٹو ٹو ٹریئرز کے اندر جانا یہ لوگ انانسمنٹ کر دیں گے لاوریل ریل اسٹیٹ کے پریٹ فارم سے دین گارڈن فیصلہ بات سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ اینی ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو اپنا بہت بہت خیال لکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ فیمان اللہ but do like and subscribe لاوریل اسٹیٹ